بسم اللہ الرحمن الرحیم بنوایا اس کا بھی نام لیا جی فلانا جہاز تھا اور کچھ انہوں نے کافی کچھ کلیم کیا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی وہاں سپیچ رائٹر ہیں لندن میں بیٹھے نواز شریف صاحب کے ان کو چاہیے کہ خدارہ ایسی باتیں نہ کہے جو قومی سلامتی کے لیے خطرہ بنے ایک صاحب کا وزیر اعظم کے الفاظ جو ہیں وہ کوٹ کیے جاتے ہیں پہلے بھی ایک ان کے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں جو ہمارا مخالف وکیل تھا انہوں نے انہی کو کوٹ کیا کہ انہوں نے یہ کہا تھا اور پھر بتایا گیا کہ ہو تو ہیز ایک کنوکٹڈ لائر سو دیئر فور آہ دیکھ ڈیزنٹ کیری ان ایویٹیج تو یہ یہ اس قسم کی بات کرنا مذہب کا خیز ہے آہ اور آہ یہ تھوڑے اس پہ احتیاط کرنی چاہیے یہ تو یہاں بات ختم ہو گئی لیکن میں اسی حوالے سے کچھ بتانا چاہوں گا کہ یہ کوئی ایک حکمران یا کوئی ایک پارٹی یہ کلیم نہیں کر سکتی کہ جو پاکستان کی جو اساسے ہیں اور آہ دفاعی اساسے ہیں ان میں آہ انہی کا ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کیا اس کے کچھ بیک گراؤنڈ ہے جو کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا نمبر ون پاکستان میں آہ جو آہ جوہری آہ ٹیکنالوجی تھی یہ پریزیڈنٹ عیوب خان کے وقت میں یہ لائی گئی اور آہ اس میں دو چیزیں تھیں آہ ایک تو دیٹ وز آہ نیوکلر ٹیکنالوجی فور پیسفل پرپسز ایک ٹومک انرجی کمیشن بنایا گیا اور آہ اس میں کوئی زیلی ادارے بنائے گئے اور ساتھ ایک آہ کینیڈا کی اسسسٹنس سے پہلا مزائل بھی جو موسمیاتی مزائل تھا راکٹ تھا سوری وہ آہ لانچ کیا گیا آہ لیکن آہ جوہری اتھیار بنانے میں آہ ظلفقار علی بھٹو شہید انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور آہ یہ ان کا ایک آہ کوٹ کیا تھا انہی کے ایک ایڈی نے اور آہ وہ خالق ہیں آہ انہوں نے سٹارٹ کیا تھا لیکن انہوں نے تو سٹارٹ کر دیا اس پہ کام شروع ہوا ڈاکٹر ایکیو خان آئے پھر بہت سارے سائنس دان بہت سارے آہ ہمارے مسلح افواج کے لوگ اور بہت سارے آہ انتظامی امور کے ماہرین اور اس میں فورن سروس بہت کچھ شامل ہیں ہماری آہ خفیہ ادارے اس میں شامل ہیں انہوں نے آہ اس پہ کام کیا آہ جنرل زیاو الحق نے اس پہ بہت کام کیا یہ جو آہ ایرنوٹیکل کامپلیکس کامرا یہ بھی شہید ظلفکار علی بھٹو کے وقت میں آہ یہ لگایا گیا اور بہت سی ڈیفینس انڈسٹری لیکن تمام حکمرانوں نے اس کے اوپر کام کیا اور یہ کوئی ایک واحد آدمی آہ نہیں کہہ سکتا کہ دیکھو جی میں نے یہ مزائل بنائے اور یہ ہوا بیکوز یہ ایک تسلسل تھا ہمارے لوگوں کا آہ ہمارے قومی ریزولو کا اور آہ ہمارے اداروں کا ہماری مسلح فواج کا ہمارے سائنس دانوں کا کہ انہوں نے آہ اس کیپیبلیٹی کو بڑھایا اور آفری نے خاص طور پہ ان سائنٹس کا آہ یہ انسانگ ہیروز ہیں جو نظر نہیں آتے لیکن وہ کام کرتے ہیں تو میں آہ یہ آہ بتانا چاہوں گا کہ آج یہ جو خبر تھی کہ جی فلانا مزائل میں نے بنوایا میں نے بنوایا یہ ایک مزہ کا خیز بات ہے اور آہ اگر آپ آہ نواز شریف صاحب اگر آپ کسی لیول کے بھی لیڈر ہیں تو آپ کوئی زبان کو اپنا احتیاط دیں آپ قومی سلامتی کے حوالے سے کوئی ایسی چیزیں نہ کہیں جو کہ ہمیں ہمارا ملک کی اس کے پکڑ میں آئے تو یہی آج کی بات کرنی تھی اگر خود سخت بات کہہ دی ہو لیکن چونکہ میں دل سے بات کرتا ہوں تو اگر یہ کڑوی لگے تو اس کو سہ لیں آہ تھینکیو وری مچ اپنا خیال رکھے گا پاکستان زندہ بات